بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تبطر اور تجزیوں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے مانگا نوئی ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست ہو گئی انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی ٹیسٹ ٹیمپنشپ کے لیے کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں نیوزلن نے 101 رنز سے فتح سمیٹ کر دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل کر لی مطلب اب وہ ٹیسٹ سیریز میں شکست سے دو چار نہیں ہوں گے میچ کے چار دن کیوی ٹیم نے ہر شعبے میں اپنی گرفت مضبوط رکھی لیکن پانچوے دن نیوزلن کو فتح کے لیے سر توڑ کوشش کرنا پڑی جو ناقدین سوچ رہے تھے کہ پاکستان ٹیم پہلے سیشن میں ہی ڈھیر ہو جائے گی ان کی توقعات کو گیارہ سال بار ٹیسٹ ٹیم میں واپس آنے والے فواد عالم نے پورا نہ ہونے دیا ساتھ محمد رزوان نے بھی کپتان ہونے کا پورا حق ادا کیا ان دونوں بیچمنوں کی مضاحمت نے نیوزلن کو فتح کے لیے لوہے کے چنے چبا دیے فواد و رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹیلینڈرز اپنے تہیں جتنی مضاحمت کر سکتے تھے کی لیکن میچ ختم ہونے سے صرف ستائیس گندوں پہلے آخری وکٹ گری اور نیوزلن نے میپ جیت لیا مانگنوئی میں کھیل کے آخری دن پاکستان کو فتح کے لیے مزید تین سو دو رنز درکار تھے اور اس کی ساتھ وکٹیں باقی تھیں سابق کپتان ازر علی اپنے سابق اس کو چونتیس رنز میں صرف چار رنز کا اضافہ کر سکے اور وکٹوں کے پیچھے ٹرینڈ بولٹ کی گین پر ووٹلنگ نے ان کا کیچ لیا پچھتے رنز پر چار وکٹیں گوانے کے بعد کپتان محمد رزوان نے میدان میں قدم رکھا اور ساتھی کرکٹر فواد عالم کا بھرپور ساتھ دیا محمد رزوان اور فواد عالم نے پانچوی ویکٹ پر ایک سو پینسر ٹرنس کی شراکت قائم کی فواد عالم اور محمد رزوان کے درمیان یہ شراکت تین سو اٹھاسی گیندوں پر مشتمل رہی چوتی ایننگز میں کسی بھی ٹیسک میں گیندوں کے اعتبار سے یہ دوسری بڑی شراکت ہے ایشیا سے بار چوتی ایننگز میں پاکستان کی گیندوں کے اعتبار سے یہ طویل شراکتے سے قبل دوہزار پندرہ میں پالے کے لے میں یونس خان اور شان مسود نے چار سو گیندوں کا سامنا کیا تھا بائیہاں سے کھیلنے والے فواد عالم کی گیارہ سال بار ٹیم میں واپسی اور دس سال بار ٹیسٹ میں بننے والی سینچری صرف تین ہنسوں کی ایک ایننگز نہیں بلکہ اس ایک دہائی میں گزرنے والے وقت میں بہت سے سبق آمو سبق بھی اس ایننگز میں شامل ہیں ان سیلیکٹرز کے لیے جو فواد عالم کو ڈومنسٹک میں رنس کے انبال لگانے کے باوجود نظر انداز کرتے رہے ان نوجوان اور ٹیم سے ڈروپ ہونے والے کرکٹرز کے لیے جو قومی ٹیم کے ساتھ دوروں پر منتقب نہ ہونے پر ہمت ہار دیتے ہیں فواد عالم نے سب کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کہتے ہیں ایک فاتح کبھی مقابلہ نہیں چھوڑتا اور مقابلہ چھوڑنے والا کبھی فاتح نہیں ہوتا فواد عالم اس وقت تک لڑتے رہے جب تک منزل تک نہ پہنچ گئے اور دس سال قبل 2009 میں شرلنکہ کے خلاف فواد عالم ڈیبیو پر سینچری بنانے میں کامیاب ہوئے تھے اور اب نیوزلینڈ میں وہ تین ہنسوں کی ایننگز کھیلنے میں کامیاب ہوئے وہ نیوزلینڈ میں چوتھی ایننگ میں سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں فواد عالم کی نیوزلینڈ کے خلاف شاندار ایک سو دو رنس کی ایننگز کے دوران ان کی جانب سے چودہ چوکے لگائے گئے جبکہ انہوں نے دو سو انہتر گندوں کا سامنا کیا فواد عالم کی صلاحیتوں سے تو سب ہی آشکار تھے لیکن کپتان بننے کے بعد ویکٹ کیپر محمد رزوان بھی باعتماد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پہلی ایننگ میں اکھتر رنس بنانے کے بعد دوسری ایننگ میں بھی محمد رزوان نے اندہ بلے بازی کی وہ ٹیسٹ کرکٹ میں مسلسل چوتی نف سنچی بنانے میں کامیاب ہوئے محمد رزوان نے ایک سو اکانوے گندوں پر چار چوکوں کے ساتھ انتہائی بروقت اور قیمتی ساٹھ رنس اسکور کیے ویکٹ کیپر کپتان محمد رزوان اور میڈل آرڈر بیٹسمن فواد عالم جب تک ویکٹ پر موجود رہے امید تھی کہ پاکستان میچ بچا لے گا پاکستان کا اسکور دو سو چالیس سنس ہو گیا تھا اور اسے فتح کے لیے مزید ایک سو تیس سنس درکار تھے لیکن کپتان محمد رزوان ساٹھ رنس بنا کر حمد ہار گئے اور کائل جمستن کی گیند پر ل بی ڈبلیو قرار پائے چائے کے وقفے کے بعد پانچوے دن کپتان محمد رزوان کے آؤٹ ہونے کا سکتا ڈریسنگ روم میں ابھی سملہ نہ تھا پاکستان کے فواد عالم بھی کریس چھوڑ گئے ایک سو دو رنس بنا کر وہ پاویلین لوٹے انجری کے باوجود کھیلنے والے کیوی فاز بولر نیل ویگنن نے دوسری مرتبہ شانٹ گیند پر فواد عالم کو وکٹو کے پیچھے ویکٹ کیپر واتلنگ کے ہاتھوں کیچ کروا دیا پاکستان کی دوسری ایننگ میں ایک سو چھے اوورٹس کے بعد دو سو بیالیس پر پاکستان کے چھے بیٹسمن پاویلین لوٹ گئے تھے ٹیل اینڈرز کو مزید بیس اوورٹس ویکٹ پر ٹہرنا تھا جو وہ نہ کر سکے پاکستان ٹیم فتح سے ایک سو اکتیس رنس کی دوری پر تھی اور نیوزلنڈ کو کامیابی کے لیے چار ویکٹیں درکار تھی امیدیں اب فہیم اشرف سے تھی جنہوں نے پہلی ایننگز میں پاکستان کے لیے کریئر بیسٹ نائنٹی ون رنز سکور کیے تھے لیکن ان کا ساتھ دینے والے یاسر شاہ اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر پاویلین لوٹے اور فہیم اشرف بھی انیس رنس پر اپنی ویکٹ گما بیٹھے پہلی نگے ٹاپ سکورر فہیم اشرف اور لیگس پینر یاسر شاہ کی ویکٹیں حاصل کرنے کے بعد نیوزلنڈ کو فتح کے لیے مزید دو ویکٹیں درکار کیوں ویکٹ پر پاکستانی ٹیل اینڈرز کو پندرہ آورز گزارنے تھے شاہین شاہ آفریدی اور محمد عباس کوشش کرتے رہے کہ ویکٹ پر زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں اسی دوران ایک سو تیر میں آور میں ویگنر کا باؤنسر شاہین شاہ آفریدی کے عوثان خطا کر گیا پہلے اننگز میں نائٹ ووچ مین آنے والے محمد عباس چھئیز چھبیس گیندوں تک مضامت کر سکے ایک رن بنایا تھا کہ نیوزلنڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے بائیں ہاتھ کے اسپینر میچل سینٹنر کو متعارف کر آیا جیسے جیسے وقت گزار رہا تھا شایخی نے کرکٹ کی دیلوں کی دھڑکانے بھی تیز ہو رہی تھی نیوزلنڈ کو ایک ویکٹ درکار تھی اور پاکستان کے ٹیل اینڈرز شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ پچھ پر وقت گزارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میچ ختم ہونے میں ابھی ستائیس گیند باقی تھی کہ بائیں ہاتھ کے اسپینر میچل سینٹنر نے اپنی ہی گیند پر نسیم شاہ کو کیچ کیا اور نیوزلنڈ ایک سو ایک رن سے پہلا ٹیس میچ جیت گیا تو یہ تھا جناب ماؤنٹ مانگنوئی میں پاکستان اور نیوزلنڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلے ٹیس میچ کے پانچوے دن کا لمحہ بلمحہ یہ آنکھوں دیکھا حال جو بھی آپ اسے سمجھیں میچ دلچسپ تھا اور شاید لوگوں کو یہ توقع نہ تھی کہ پاکستان ٹیم اپنے میدانوں پر تین سال سے ناقابل شکست نیوزلنڈ کی ٹیم کے لیے ایک ترنے والا ٹیم ثابت نہیں ہوگی بلکہ مقابلہ کرے گی الگ بات ہے کہ ناکامی ٹیم پاکستان کا مقدر بنی لیکن کرکٹ دیکھنے والوں نے اس ٹیس میچ کو بھرپور انداز میں انجوائی کیا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ گفتگو کریں گے ٹیس فاز بولار سکندر بخ سے مانگنوئی میں پاکستان اور نیوزلنڈ کے درمیان پہلے ٹیس میچ کے حوالے سے خوش آمدید کہیں گے سکندر بخ صاحب آپ کو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا نیوزلنڈ نے پہلے ٹیس میچ جیت لیا البتہ اگر ستائیس گیندے ہمارے آخری جو پیر تھا وہ وکٹ پر سروائف کر جاتا تو شاید میچ ڈرو بھی ہو سکتا تھا البتہ ایسا ہوا نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر مانگنوئی ٹیس میں فواد عالم کی سنچری کے ساتھ ہماری ٹیم کے پوزیٹیف کیا رہے تو آپ کیا کہیں گے فواد عالم کی سنچری بہت ہی ڈیزرونگ تھی بہت ہی اس بیچارے کو بہا رکھا تھا اس نے رنز کر کے اپنی جگہ بنائی مجھے بہت خوشی ہے بلکہ ہمارے پورے جیو کے جو سیٹ تھا جو ٹیم تھی سب نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ کرے یہ سکور کرے اس نے کر دیا بہت اچھا کہ آپ نے فنش کر دیتا تو بہت ہی واوا ہو جاتی اب رہ گئی کرکٹ دیکھیں اس میں ٹیسٹ کرکٹ کو جو ہے نا پاکستان نے بلکل الائف کر دیا اتنا ایکسائٹنگ ٹیسٹ میچ تھا وہ الگ بات ہے ہم ہار گئے آخری میں ستہائیس گیندے نہیں کھیل سکے ہم آئے پاس دیکھیں ہر ٹیم کے اندر سات بیٹسمن ہوتے ہیں اس کے بعد پر ٹیل شیر ہو جاتی ہے تو جب سات بیٹسمن میں سے صرف دو نے رنز کیے باقی کچھ نہیں کر سکے اس نے بھی ازر نے بھی کوئی سینتیس وغیرہ کی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا کوئی ایک لڑکا ایک آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کر دس رن کر دیتا پندرہ رن کر دیتا تو ہم یہ میچ بچا گئے تھے تو اس لحاظ سے جو ٹیسٹ ٹرکٹ ہے اس کی جو ہے ریوائیول ہوا ہے اتنا ایکسائٹنگ میچ ہوا کہ سب ٹی وی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دوسری چیز میں پاکستان کی ٹرکٹ ٹیم کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے مشکل حالات میں پندرہ دن قید میں رہے اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم کھیلی فل کریڈٹ گوز ٹو دیم لڑکوں نے بولا کر دی ہم آئے ہیں تو اب کھیل کر ہی جاتے ہیں تو بہت زبادہ سمیچ ہوا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں سیلیکشن کا وہی پرانے لڑکوں کا کھیلنا تو وہ میرے سمجھ سے باہر ہے وہ اس کو ہمیں امپروف کرنا پڑے گا دیکھیں فواد عالم نے جو بیٹنگ کی ہے جس صاحب سے بلے سے کھیلے تو اس نظر آرہا تھا کہ وہ ایک ٹیسٹ ٹرکٹ کھیل رہا ہے اس کی ٹیکنیک اچھی تھی وہ جو اس کا کھڑا ہونا ہے وہ الگ چیز ہے مگر جس طرف کھیلتا ہے وہ بلکل پراپر تھا کچھ لڑکے تو اس لائن میں آئی نہیں رہے حارس سویل کو آپ مثال لے لیں معذرت کے ساتھ عابد علی کا بھی ایشو مجھے لگتا ہے کہ ان کا فوٹ ورک کام نہیں کر رہا شان مسود فیل ہو رہے مگر ہم ان کو کھلا رہے ہیں خاص طور پر میں بات کروں گا حارس کی اور شان مسود کی کہ وہ کافی دفعہ فیل ہو گئے ہیں تو ہمیں اب سیلیکشن اور اپنی سوچ کو بہتر کرنا پڑے گا ادروائیز یہ ٹیسٹ ٹرکٹ کے لیے تو یہ میچ بہتی زبدست ہوئے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو یہ فل کریڈٹ جاتا ہے سکندر بگ صاحب نیوزلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کے ٹاپ آرڈر باکسمن ہو یا ٹاپ وکیٹ ٹیکر بولر وہ کیویز کے خلاف کارگر ثابت نہ ہوئے ان میں شان مسود حارس سویل عابد علی نسیم شاہ اور یاسر شاہ شامل ہیں جن کی کار کردگی پر سوالیا نشان لگ گیا ہے انہیں ٹیم سے ڈروپ کیا جا سکتا ہے ان کی جگہ کپتان بابر آزم کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے سوہل خان ٹیم میں کم بیک کرنے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں ٹیم میں پہلی مرتبہ شامل کے جانے والے عمران برٹ بطور اوپنر کھرائی جا سکتے ہیں حسین طلط کو شاہینز کے اسکوٹ سے طلب کیے جانے کا بھی امکان ہے اور خراب کار کردگی دکھانے والے یاسر شاہ کی جگہ دفر گوھر کو بھی آزمایا جا سکتا ہے ادھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمید حسن راجہ نے نوجوان فاز بولر نسیم شاہ کی کار کردگی پر سوالات اٹھائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نسیم شاہ اپنی پوری رفتار سے بالنگ نہیں کر پا رہے ہیں ان کی فٹنس پر بھی سوال یہ نشان ہے اور ان کی لائن و لیند بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد نسیم شاہ کی سپیڈ بہت کم ہوئی ہوئی ہے دیکھیں وہ ینگ ہیں ان کی فٹنس بھی افی ہے کبھی اندر ہوتے ہیں کبھی باہر ہوتے ہیں فٹنس کی وجہ سے تو اگر فٹنس کے مسائل ہیں اور پوری طرح سے وہ اپنی پیک سپیڈ پہ پرفارمنس نہیں دکھا رہے تھے تو ان کو نہیں کھلانا چاہیے تھا یہ میچ کیونکہ ایک سو آٹالیس کا بولر اگر ایک سو چھتیس پہ بال کرے گا اور ہمیں پتہ ہے کہ لائن اور لینکھ کے وہ بے تاج بادشاہ بھی نہیں ہیں کبھی گیند ادھر کرتے ہیں کبھی آف پہ کبھی لیک پہ ان کو رنز نکلتے ہیں اور اس سپیڈ پہ پھر بہت آسان ہو جاتی ہے ان کے خلاف بیٹنگ کرنا دیکھیں جو ریل فاس بولر ہوتا ہے وہ دو ایک سپیڈ کے حساب سے نوچ نیچے گرتا ہے تو زمین اسمان کا اس کی پرفارمنس میں فرق پڑ جاتا ہے یہ بڑے بڑے فاس بولرز کے ایسے ہی ہوا ان کے جب وہ باہر ہوئے کرکٹ سے تو بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کی سپیڈ گر گئی تھی حالانکہ زور بھی لگا رہے تھے لینکھ بھی ٹھیک تھی ان کی موو بھی کرا رہے تھے مگر بیٹسمن کو ایکسٹر ٹائم مل جاتا تھا جو پہلے نہیں ملتا تھا ملکم مارشل کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ڈیل سٹین کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جیسے ان فاس بولرز کی سپیڈ گری یہ ٹیم سے باہر ہو گئے تو نسیم شاہ کی اگر سپیڈ نہیں ہے اور وہ ایک وہ تھورو بریٹ فاس بولر ہے آؤٹ این آؤٹ اور اپنی بیس کرتے ہیں وہ پرفارمنس سپیڈ پہ تو پھر اگر ایک سو پینتیس چھتیس کی رینج میں وہ بولنگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے اور سپیشلی نیا بال بھی نہیں کیا سیکنڈ چینج آتے ہیں تو یہ ایک پاکستان کے لیے مائنس ہے اور کہیں ان کی اسیسمنٹ بہتر ہونی چاہیے تھی سیلیکشن کے حساب سے یہ تک قومی کرکٹ ٹیم کے قومی کرکٹ ٹیم میں دوسرا ٹیس مائچ کھیلے گی آپ کی نظر میں ٹیم میں کسے آؤٹ ہونا چاہیے کسے ٹیم میں شامل کرنا چاہیے دیکھیں ہمیں ہمارے پر چوائسز کیا ہیں یہ دیکھنے پڑے گا بیٹنگ کے اندر اگر بابر آزم آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ان کے آنے سے یہ ہوگا کہ ہاری سوئل کو آپ کو بٹھانا پڑے گا باہر اور وہ اندر آ جائیں گے اپنرز وہاں پر کوئی اور ہے جو مجھے نہیں مجھے ذہن میں گھمارا ہوں مجھے نہیں یاد آ رہا کہ کوئی اپنر وہاں پہ ہے امام تو واپس آ چکے ہیں تو ہمیں مجبورہ نہیں نہیں کے ساتھ جانا پڑے گا ایک تو یہ تبدیلی ہوگی باولنگ سائٹ کے اگر ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس چوائسز سوہل خان کی کیا ہمیں سوہل خان کو کھلانا چاہیے نسیم شاہ نے ٹھیک ہے تین وہ آؤٹ کیا مگر ان کے میں وہ بات نظر نہیں آئی کہ جو کہ ہونی چاہیے تو پہلے بھی جب انگلینڈ گئے تھے تو سوہل خان نے دو دفعہ پانچ پانچ کھلانیوں کو آؤٹ کیا مگر اس کو نہیں کھلایا تھا جب آپ اس کو لے جاتے ہیں وہ پرفارم بھی کرتا ہے تو اس کو بھی موقع دے دینا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ نسیم شاہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ سوہل خان سے میچ نہیں کر سکتا ہے وہ بہت یانگ ہے ابھی تو اگر آپ چاہیں تو اس کو کھلا سکتے ہیں اب رہ گئی بات سپینر کی کہ کیا سپینر ایک اور کھلنا چاہیے یا نہیں کھلنا چاہیے یہ پچ دیکھ کر آپ بات کر سکتے ہیں کہ اگر پچ میں ایسی جان ہے تو ضرور کھلائیں اگر فہیم اشرف نے نائنٹی ون رنز نہیں کیے ہوتے تو پھر میں یہ کہتا کہ شاید ان کو بھی آپ ڈراب کر کے ایک ایک سپینر کھلا لیں سنا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے کیا نام ہے اس کا لیفٹ ٹائم سپینر کا وہ بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے تو اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اس کو بھی ٹرائے کر سکتے تھے مگر فہیم اشرف کے نائنٹی ون رنز کے وجہ سے کچھ عرصے کے لئے وہ ٹیم میں رہیں گے بہت شکریہ آپ کا آس سکندر وقت ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان اور نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ماؤنٹ مانگنوئی کے پہلے ٹیس پانچ کے حوالے سے اپنا تذیعہ پیش کر رہے تھے یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا ٹوٹر پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز جہاں جا کر آپ اس پروگرام کے کلپ سے ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں سکور ڈاٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس سبقوں کے ساتھ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے سید یایو سینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ